جوگیاں دبیس بنا لیا تیری نام دی جوگن بننا ہو نیمے جوگیاں دبیس بنا لیا نیمے نام دی جوگن بننا جامت آدھی جائے گروہ جی تو بہت ہی سنگت کے میرے کو کوششنز آتے ہیں بہت ہی سنگت مجھے واٹس ایپ پہ بھی پوچھتے ہیں کہ آنٹی جی جو آپ نے جس طرح سے یہ جو بلیسنگ گروہ جی مہاراہ جی کی پہنی ہوئی ہے بریس لٹس پہنے ہوئے ہیں تو کیا ہم سبھی کو بھی پہننا ضروری ہیں تو سنگت جی اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ گروہ جی ہمارے دل میں بستے ہیں گروہ جی ہمارے ہردے میں ہیں اور بہت اگر بریس لٹس پہنے کی ہے تو یہ ایک ہم شوکیاں طور پہ بھی پہنتے ہیں مجھے پسند ہے یہ بریس لٹس پہننا ایک آپ بلیسنگ کے روپ میں پہن سکتے ہیں پر میری طرح اس طرح سے باجو برنا کوئی بھی گروہ جی نے کہیں بھی نہیں لکھا یہ بس مجھے اچھا لگتا ہے مجھے شوک ہے جو بھی بلیسنگ ملتی ہیں جو میں پہن لیتی ہوں جو مجھے پسند آتی ہے تو میں پہن لیتی ہوں گروہ جی کی ساری بلیسنگ بہت ہی پیاری بہت ہی سندر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میں میں کوئی اچھی لگتا ہے میں پہن لیتی ہوں اور میرا بہت چلو تو میں پوری یہاں تک پوری باجو برلوں مجھے اتنا پسند ہے بلیسنگ پہننا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس طرح سے بلیسنگ پہننا کیونکہ گرمی ہے کئیوں کو دانے نکلنا شروع جاتے ہیں پت نکلنا شروع جاتے ہیں گرمیوں میں تو اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ پہن سکتے ہیں کوئی بھی objection نہیں ہے لیکن گروہ جی نے ایسا کوئی رول نہیں بنایا ہے کہ آپ کو اتنی ساری بلیسنگ پہننے ہی پڑے جائے گروہ جی تو پیاری سنگر جی یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ضرور اُلٹا دکھرا ہوگا تو یہ ہے گروہ جی کی بلیسٹ دوائی جس کا نام ہے شودی ہرے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی بھی پرموشن ویڈیو نہیں ہے میرا اس کمپنی والوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی پیڈ ویڈیو ہے بس یہ ایک میرا اپنا خود کا ایکسپریرینس ہے جو آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں اور یہ گروہ جی مہاراج کی بلیسٹ دوائی ہے آئر ویڈک دوائی ہے جس کو میں نے خود پہ استعمال کیا ہے اور کافی رسرچ کرنے کے بعد یہ دوائی میں آپ کے لیے یہ بلیسٹ دوائی جو گروہ جی نے بلیسٹ کی تھی چولا چھوڑنے سے ایک دن پہلے تو یہ آپ کے لیے میں آج لے کے آئیں ہوں سپیشلی یہ بلوگ میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ بہت ہی پریشان ہے ہماری سنگت بیچ میں میں نے دیکھا بہت ہی بیمار بھی رہتی ہے تو اس میں اس طرح کی گولیاں ہوتی ہیں ایکچلی یہ میں نے دو ورٹلز منگائی تھی کٹھی دو ورٹلز مجھے سستی پڑھ رہی تھی یہ میں نے فلپکار سامنگائی ہے اور آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ امیجون پہ بھی مل جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ٹیبلٹس آتے ہیں چوئنگ ٹیبلٹس ہیں یہ تو گر گئی ہے نیچے یہ ٹیبلٹس ہیں اور یہ ٹیبلٹس کو مت دیکھئے اس کا رنگ مت دیکھئے اس کی کالی صورت پہ مت جائے کہ یہ کالے دنگ کی دبا ہمارا کیا کر دے گی لیکن یہ بہت ہی کمال کی دوائی ہے کافی دنوں سے میں اس ٹاپک پہ میں میں کتنی ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہوں کتنی سنگتوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں لوگوں نے اپنا سسنگ شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے اس معمولی سی دیکھنے والی شودی ہرے دوائی نے کتنے کتنے بڑے روگوں سے مکت کیا ہے ان کو جبکہ اس پہ پڑا جائے تو سپیشلی یہ وہ ایسیڈیٹی کی دوائی ہے جن کو کبج کی سمسیاں جن کو ایسیڈیٹی بنتی ہے جن کو پیٹ کی کوئی بھی سمسیاں جن کو بھوک نہیں لگتی ہے تو یہ دوائی کمپنی والوں نے دعویٰ کیا ہے لیکن اس سے اتنے بڑے بڑے گمبی روگ دور ہو رہے ہیں یہ میں نے ساسونگوں میں سنا ہے میں نے آج بھی ایک انکل کا ساسونگ سن رہی تھی جو کہ ہر روج ایک الرجی کی دوائی لیتے تھے ان کو باڈی الرجی تھی اور وہ روج سٹراجن لیتے تھے اور جب سے انہوں نے یہ دوائی بلیسڈ دوائی گرو جی مہارات جی دوارا لینا شروع کی تو ان کی وہ الرجی بھی ختم ہو گئی اور ان کی سٹراجن کی جو ٹیبلٹ روز کھاتے تھے وہ بھی لینا ان کا بند ہو گیا اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک آنٹی کا ساسونگ سنا جن کو ہرٹ میں پرابلم تھی اور کیسے اس چھوٹی چھوٹی کالی کالی سی دوائی کو کھانے سے ان کی بیماری وہ دور ہو گئے لیکن سنگر جی میری شروع سے عادت ہے جب تک میں خود پہ نہیں چیک کرتی جب خود میں نہیں یوز کرتی کوئی بھی چیز تب تک میں آپ تک نہیں لے کے آتی ہوں لیکن جو بھی ہمیں شروعات کرنی ہوں اگر کسی بھی دوائی کی تو سب سے پہلے اس میں بشواس کی ضرورت ہے تو یہ یہ دو وٹلز میں نے کٹھی فلپ کارٹ سے مانگائی تھی جو کہ مجھے کافی سستی پڑی ہیں اور یہ پنساری کی دکان پہ آئر ویڈک سٹور پہ ہمیشہ آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ جی ایم کی شہدی ہر ہے آپ کسی اور کمپنی کی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گروہ جی نے یہ دوائی بلس کی ہوئی ہے ہر روک کے لیے بہت ساری آنٹیوں کا میں نے سلسنگ سنہیں ان میں سے میں ایسے کسی کا پرسنلی نام نہیں لوں گی لیکن بشواس میں نے بھی بشواس کی ہے میں نے بھی یہ دوائی منگائی اور کچھ دن پہلے ہی مجھے اس دوائی کی بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا یہ دوائی جو ہے یہ ویڈیو مجھے میری سسٹر نے جو میرے چھوٹی سسٹر ہے اس نے مجھے وٹس ایپ پہ لنک سینڈ کیا تھا اور ساتھ ہی میں سسنگ سینڈ کیا تھا تو جب میں نے وہ سسنگ سونا اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا تو میرے بھی من میں ہوا کہ میں بھی ٹرائی کرتی ہوں اگر گروہ جی مہارا جی کیس میں بلیسنگ ہے تو کیوں نہ اجمانہ چاہیے تو ساری گروہ جی شکرانہ گروہ جی آپ نے مجھے آئے ریبیو کرنے کا حکم دیا ہے سنگت کے ساتھ شیئر کرنے کا تو میں گروہ جی مہارا جی کو سنگت جی نہیں اجماتی ہوں کیونکہ میں نے گروہ جی مہارا جی کے اپنی آنکھوں سے اتنے اتنے کرش میں دیکھ لئی ہیں اتنا اتنا کچھ دیکھ لیا ہے تو ان کو اجمانہ تو مہا پاپ ہے میری میری سوچ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے اس دوائی کو اجمایا تو باتوں میں کبھی کچھ اُلٹا سیدھا ہو جاتا اور پھر بیچ میں کچھ سنگت ہے جو صرف اور صرف کمیاں نکالتی ہیں ان کو موقع چاہیے کمیاں ڈونڈنے کے لئے تو اس لئے میں نے بات کلیر کر دی گروہ جی ایک مہان شکتی ہیں میرا اپلس پاورس ہیں جن میں جو اتنے شکتی شال ہی ہیں جن کے شکتیاں دیکھ 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 ہمارے آنکھیں دندن ہو گئیں میں ان کو اجمانے کی بات نہیں کر رہی اس دوائی کو کیونکہ جب تک ہم خود پہ شود نہیں کرتے کسی چیز کا تو ہمیں وہ باہر بھی نہیں رانی چاہیے تو سنگت جی آپ نے کافی بار نوٹس کیا ہوگا کتنے دنوں سے میری گلے میں پرابلم چل رہی ہے تو ابھی بھی ہلکا ہلکا خراب ہے تو مجھے ڈاکٹر نے آلٹرسون لکھے دیا تھا نیک کا تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کرائیں شوگر کے تو میں نے سارے ٹیسٹ کرائیں میری فائلز اندر پڑی ہوئی ہیں تو ہو سکتا اگر تو میں بھی آپ کو دکھا بھی پاتی لیکن اب میرا آلس آ رہا ہے تو میں نہیں اندر جا رہی اور سنگت جی ساری میری ڈپورٹس کلیر آئی ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں نکلی ہے میرا گلہ کب سے خراب آ رہا تھا تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹرس کو ڈاؤگ تھا کہیں تھائرائیڈ کی پرابلم نہ ہو گئی ہو کوئی گلینڈ ایسے جو بھی تھائرائیڈ کا ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں نکلا ہے تو پھر میں نے یہ میڈیسن منگائی ہے سنگت جی اور میں پچھلے 6-7 دنوں سے یہ میڈیسن کا سیون کر رہی ہوں شودی حریجس کا نام ہے اور گجب کے رزلٹ آئے ہیں میری آواز ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اور کافی حد تک آج آپ کو میری آواز میں فرق بھی دکھ رہا ہوگا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دوائی جو کی کبج گیس ایسیڈٹی اور بوک نہ لگنے جو دوائی ہے کیسے ہر ایک روک پہ کام کر رہی ہے تو یہ دوائی نے مجھے بتا دیا کہ یہ مجھ پہ بھی کام کر گئی اور اس دوائی کو لینے سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ یہ آن لین مانگاتے ہو تو ایک آنٹی کا بھی میں پڑھ رہی تھی جو کہ یہ سیوہ انہوں نے لئی ہوئی ہے شاید ان کو گروہ جی نے جب لاسٹ جو بلیس کی تھی دوائی تو ان کا کچھ نہ کچھ ان سے کنسرن ہے گروہ جی مہاراج جی نے گروہ جی مہاراج جی نے شاید انہی سے یہ بات کہی تھی انہی کو یہ دوائی بلیس کر کے دی تھی تو وہ ہی یہ فری سیوہ بھی دیتی ہیں تو تو آپ ویڈیوز سکرول کر لیجئے بہت ساری ویڈیوز ہیں شوڈی ہرے پہ اگر آپ لکھو گے جو ٹیوب پہ گروہ جی کی بلیس دوائی تو بہت ساری لنکس کھل جائیں گے ویڈیوز آ جائیں گی تو ان میں سے ایک آنٹی ہے جن کا نام کنچن ہے یا کیا ہے کنچن آنٹی میں اتنا میرے کو یاد نہیں آرہا تو میں نے ویڈیوز دیکھی تھی تو آپ ان سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بس سپے بنا رہنا چاہیے میں پھر سے کہہ رہی ہوں یہ پیڈ کوئی ویڈیو نہیں ہے نہ ہی پرموشن والی ویڈیو ہے مجھے کمپنی والوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے بس گروہ جی مہارا جی نے اگر میری صحت میں مجھے فرق دیا ہے تو میرا فرج بنتا ہے کہ گروہ جی مہارا جی کی یہ بلیسنگ میں آپ سے بھی شیئر کروں بہت ہی آسان ہے آپ ٹلپ کارڈ پہ سرچ کر سکتے ہیں اماجون پہ سرچ کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اپنے کوئی بھی دوائیوں کی اگر دکان ہے تو بہاں بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں تو اس کو لینے کے بھی کوئی زیادہ ہارڈ رول نہیں ہے یہ چوئنگ ٹیبلٹس ہیں چوسنے والی ٹیبلٹس ہیں تو آپ کیسے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر یہ سپوز گیس کبج کی بھی دوائی ہے تو اگر آپ کا پیٹ درست تو آپ کو کوئی بھی لوگ بیماری نہیں ہو سکتی تو شردہ اور بشواس سے یہ شودی ہرے دوائی لیجئے اور دیکھیں کیسے آپ کے کشت دور ہوں گے میں نے تو ابھی سحسن سنے تھے پڑے تھے کہ بڑے سے بڑا روگ بھی اس سے دور ہوا ہے کینسر جیسا گمبی روگ بھی اس سے دور ہوا ہے پر میں اس ویڈیو میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ دور ہوگا میں نے بھی سنا ہے آپ بھی ویڈیو کھول کے دیکھیں سنیں بشواس کی بات ہے گروہ جی مہاراج کچھ بھی کر سکتے ہیں جب انہوں نے اتنا کچھ ہمیں دکھایا ہے تو میرا تو ٹرسٹ ہے اور میرا گلہ ٹھیک ہوا ہے اس لئے آج یہ شکتی مجھے گروہ جی مہاراج نے دی ہے کہ آپ سے میں یہ ویڈیو شیئر کروں اور شکرانہ پیاری سنگت جی شکرانہ گروہ جی مہاراج آپ نے یہ موقع دیا شکرانہ گروہ جی مہاراج ہمیشہ انگ سنگ رہنے کا اور وہ کی پیاری پیاری سنگت ہے جن میں سے اگر دس بورے کمنٹ بھی آتے ہیں تو میں ان کو دیان نہیں دیتی میں جو جو اسی اچھے کمنٹس آتے ہیں تو میں ان پر دیان دیتی ہوں اور اسی کمنٹ اس لئے نہیں آتے مجھے کہ وہ میرے پہ وشواس کرتے ہیں جب میرا کوئی لینہ دینا ہے ان سے جب میری رستہ داری ہے ان کا گروہ جی بیٹوٹ وشواس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گروہ جی مہاراج کی بلیسنگ جب بھی سنگت جی مجھے نظر آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بھلے ہی وہ امرید برشا کے روپ میں ہو بھلے ہی وہ کوڑیوں کی برشا کے روپ میں ہو کسی بھی پرکار کی بلیسنگ ہو جیسے کہ آج میں نے یہ والی بلیسنگ آپ سے شیئر کی تو دیان سے اس کا نام سن لیجئے شودی اور میرے پاس جی ایم کمپنی کی ہے اس پر یہ آنکل آنٹی بنے ہوئے ہیں تو کسی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں گروہ جی نے یہ بلیس کی ہوئی دوائی ہے گروہ جی مہاراج دوارہ تو ضرور لیں میرے کو تو بہت فرق پڑا ہے آپ بھی دیکھ لیں جائی گروہ جی شکرانہ گروہ جی اور لگا دیجئے میرے سچوں سے جیکارہ جیکارہ میری شیرہ والیدہ بول سا آنچے دروار کیجئے جیکارہ ہم جب کے پیارے گروہ جی مہاراج کا بول سا آنچے دروار کیجئے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑیا ہے اتنا بورا نہیں ہے چٹ پٹا سا ٹیسٹ ہے آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا اور اتنی سے دوائی کمال کرے گی ویڈیو پسند آئے تو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی سنگت دوارہ آپ کے تروں یہ جو ویڈیو جب جائے تو ان کا بھی بلہ ہو جائی گروہ جی شکرانہ گروہ جی